السلام علیکم میں عبید قصورہ آپ سے مخاطب ہوں جو آج کی وڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بی ایس نرسنگ میری لسٹ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کیونکہ میں جب پلیٹ فارم اپنا کھولتا ہوں میرا ادھر آفس ہے یہ آفس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ادھر ساری چیزیں لگن ہیں پڑی تو اس وجہ سے آپ کے کومنٹس لگتا رہا رہے تھے تو آپ کے ابھی کومنٹس دیکھیں اس لئے تھوڑا لیٹ ہو گئے تو معذرت تقریباً سو کے قریب ایسا کومنٹس ہیں جنہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں میسج ہے کہ آپ کی جو لسٹ ہے آپ دیس پانچ دو ہزار تریس کو ہم پر ناڈاکومنٹس زمع کروئے ہیں آپ کا نام یہ ریجسٹر ہو گئے ہیں اس کی کہانی کیا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے آپ کو معنوم ہے کچھ سرورنٹس کی لسٹ اپلائی کیا تھا اپلائی کرنے کے بعد کسی کو صحیح اپلائی کرتا کہ کچھ نہیں کر سکے کسی نے صحیح ڈاکومنٹس اپلوڈ کیا تھے کسی نے نہیں کیا تھے تو اس کی بنا پر انہوں نے پھر ڈاکومنٹس کی اپنے سکرونٹی کی چیک کیے چیک کرنے کے بعد جن سرورنٹس کو ان کا اترازات تھا جن کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے انہوں نے اپنے منیٹرنگ کر کے ان کو میسج کیے کہ آپ کے فلان فلان ڈاکومنٹس کا ایشو ہے ایک ریجیکٹر لسٹ اپلوڈ کی پھر انہوں نے لوگوں کو بلایا سرورنٹس کو بلایا سرورنٹس نے اپنے ڈاکومنٹس دوبارہ بھیجے بھیجنے کے بعد پھر گزر لسٹ لگی آپ کے سامنے کچھ چار پانچ دن پہلے گزر لسٹ لگیا اب گزر لسٹ میں کچھ سرورنٹس جنہوں نے ریجیکٹڈ تھے سرورنٹس انہوں نے ڈاکومنٹس اپنا کیا کہ انہوں نے دوبارہ ریجیکٹڈ سرورنٹس کے جن کا تھے ڈاکومنٹس گزر لسٹ کے اندر میں موجود نہیں تھے یعنی کہ جن کا گزر لسٹ کے اندر نام موجود تھا ان میں سے کچھ سرورنٹس نے ڈاکومنٹس آپ نے جمع گیا ہے لیکن پھر بھی ان کا گزر لسٹ میں نام لیا ہے کچھ ایسے سرورنٹس ہیں جن میں پرسنٹیج صحیح نہیں لکھی ہوئی تھی یعنی کہ کسی کا ایٹی پرسنٹ تھا نمبر دودھر سیونٹی پرسنٹ لکھے ہوئے تھے ایک تو یہ اتراز تھے پہلے اتراز یہ تھا کہ جن کا ریجیکٹڈ لسٹ میں داکومنٹس آپ نے دوبارہ جمع کروا ہے پھر بھی ان کا گزر لسٹ میں نام نہیں ہے اب پھر کسی کے نمبر صحیح نہیں لکھے ہوئے تھے اور کسی کا دونوں لسٹوں میں نام نہیں ہے نہ گزر میں تھا نہ ریجیکٹڈ میں ہے لیکن انہوں نے اپلائے کی ہوئے تھا تو جب یہ گزر لسٹ لگی گزر لسٹ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے ان کا بتانے کے مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نمبر ہیں اور یہ پرسنٹیج بل رہی ہے یعنی کہ جن نمبر کے نام نہیں ہیں وہ اپنا ڈاکومنٹس جا کے ویریفائی کر لیں یعنی کہ اب ان میں سے کچھ نمبر کے نام نہیں تھے اب وہ دوبارہ پہنچے ہیں انہوں نے بورڈ کی طرح کال کی ہیں جب ان سے رابطہ کیا ہے کیونکہ مسلسل کال آ رہی تھی اسی ٹاپک پر کہ ہم نے اپنا ڈاکومنٹس اپلوڈ کیا ہے ان کو دیا جا کے سکول سنٹر میں تو پھر بھی ہمارا نام ہی ہے کسی نے کہا ہماری پرسنٹیج سے ہی لکھی پھر کسی نے کہا ہمارا گزر لسٹ کے اندر نام بھی نہیں ہے ریجرکٹر لسٹ کے اندر نام بھی نہیں ہے تو ہم نے اپلائی گیا تھا تو اس طرح کا مسلسل کمپلین آ رہی تھی کہ ان کو کال آ رہی تھی اب ان کے پاس اتنا پاکستان کا اچھا سسٹم تو ہے نہیں آنلائن سسٹم کے جو بندہ کال کر رہے ہیں اپنا ڈیٹا بتا رہے ہیں اس کو انفارم کریں یا اپنا ڈیٹا رسیب کریں تو ان کو در پیش مسائل آ رہے تھے ان مسائل کے پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تمام سنٹرنٹس کو میسج کر دیا تاکہ جس جس کا مسئلہ ہے وہ اپنا سنٹر پہنچے ہیں بیس پانچ کو ہم اس مسئلے کو اپنا حل کرتے ہیں یعنی کسی کا اگر ریجرکٹر لسٹ میں نام نہیں آیا اور اپنا دوسرا لسٹ میں نام نہیں ہے وہ سنٹرنٹس جا رہے ہیں جن کا اپنا ریجرکٹر بھی مارکس گلت لکھیں ان کا نام نہیں ہے ان سے وہ جا رہے ہیں جنہیں ریجرکٹر لسٹ کے وقت اپنے ڈاکمنٹس کمپلیٹ تھے وہ ان کے نام یہ ان کا بھی گوہار ہے یعنی کہ آپ جو انہوں نے مسئلہ کی ہیں ان کے پاس کیونکہ منشان ایک سنٹرنٹس نہیں تھا کیونکہ کسی کو ان کے پاس اگاہ تھی یا نہیں تھی اس وجہ سے انہوں نے تمام طرح ریجرکٹرنٹس کو میسیج کر دیا جس جس کے مسئلے ہیں وہ پہنچیں اپنا اس ویڈیو کا اس میسیج کا اصل مقصد یہ ہی ہے اب آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کے لسٹ کے اندر نام موجود ہیں اپنا گزر لسٹ کے اندر آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ریجرکٹر لسٹ میں نام نہیں ہے گزر لسٹ کے اندر نام نہیں ہے پھر آپ جائیں دوسرا آپ نے اگر ریجرکٹر ڈاکمنٹس اپلوڈ کیے تھے دوبارہ چیک کیے تھے وہ سورنٹس جائیں تیسرا ایک موقع یہ ہے بچوں کے پاس جن کے ریجرکٹر لسٹ کے بعد پہنچ نہیں سکے لیٹ ہو گئی وہ جا سکتے ہیں کسی کا ویڈیو کا ڈاکمنٹس اپلوڈ کرنے وقت مسئلہ بنا وہ لوگ جا سکتے ہیں یعنی کچھ نہ کچھ ان کے پاس پروو ہو یعنی کہ جتنے بھی ایشوز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا تھا بی ایس نرسین کے اندر وہ تمام تار سورنٹس جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سب کو جانا چاہیے سب کو نہیں جانا چاہیے جن سورنٹس کے گزرڈ لسٹ کے اندر نام موجود ہیں ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ کا نام غلط لکھا ہوئے یا آپ کی وردیت غلط لکھا ہوئے آپ کا ڈومیسل غلط لکھا ہوئے آپ کی پرسنٹیج غلط لکھا ہوئے چینلی کے گزرڈ لسٹ کے اوپر کوئی بھی آپ کی غلط چیز ایڈڈ کی ہوئی ہے اپلوڈ کی ہوئی ہے پھر تو آپ لوگ جائیں باقی کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جسٹ آٹو میسیج تھا انہوں نے تمام سورنٹس کو سینڈ کر دیا کیونکہ ان کے پاس وہ سلسل کالیں آ رہی تھیں کوئی لوگ آفس میں پہنچ گیا تھے کیونکہ اتنا لوگ بیٹ کر رہے تھے پھر ان کے نام نہ آنا اس کی بنا پر انہوں نے کہا جس کے ایشیوز ہیں آج انہوں نے ایک انکویری سنٹر یا کمپلین سنٹر بنا دیئے کیونکہ ہر بندہ لاہور پہنچنا یا ایک مکام بن پہنچنا مشکل ہو رہا تھا انہوں نے اپنے قریبی سنٹر کہا دیا جیسے ملتان کے اندر جو سنٹر ہیں دفرگر کے اندر جو سنٹر ہیں باولپور کے اندر جو سنٹر ہیں قصور کے اندر ہیں فیصلہ باہد کے اندر لوگ یعنی کہ جو سنٹر میں جن لوگوں میں اپلائی کیا ہوتا ہے جن کا قریبی ہے وہ ایک سے ڈیل گھنٹے کا سفر ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ تو وہ جو لوگ جا کے اپنے ڈاکومنٹس لے جائیں تو تمام پر اویجنل دیں اویجنل ڈاکومنٹس لے جائیں تو وہاں جا کر آپ کے پاس آفس ٹاپن ٹائمنگ موجود ہے باقی جن اسٹرونٹس کے اندر نہ موجود ہیں یہ اسٹرونٹس اوکے ہیں ان کو کسی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پھر بھی اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا اندر وہم ہے کس کی بات کا آپ کو یقین دیا رہا ہے تو آپ نہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں لال کے لئے اتنے اللہ کے پاس